یہاں آپ کو بتاتے جس آپ یہ بولیوں اس کے انکر پرسن ارشد شریف کے قتل کیس کی تحقیقات کے لیے سلاو آباد پہنچ چکی ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے گے پاکستان کے مشہور ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے دو رکمی ٹیم سلاو آباد پہنچ گئی ہے تفصیلات کے مطابق ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے کینیا سے ٹیم واپس اسلام آباد پہنچ گئی ہے جو کہ دو ہفتے قبل نیروبی سے روانہ ہوئی تھی تحقیقاتی ٹیم کینیا میں تحقیقات کے حوالے سے اپنی ریپورٹ وزارت داقلہ کو پیش کرے گی خیال رہے کہ دو رکنی ٹیم جی ادھر وحید اور آئی بی آفسر عمر شاہد حامل پر مشتمل تھی آپ کو ایک بار پھر تفصیلات کے مطابق بتاتے چلے کہ عرشت شریف کتل کیس کی تحقیقات کے لیے کینیا سے ٹیم واپس اسلام آباد پہنچ گئی جو کہ دو ہفتے قبل نیروبی روانہ ہوئی تھی تحقیقاتی ٹیم کینیا میں تحقیقات کے حوالے سے اپنی ریپورٹ وزارت داقلہ کو پیش کرے گی خیال رہے کہ دو رکنی ٹیم ڈی آئی جی ادھر وحید اور آئی بی آفسر عمر شاہد حامل پر مشتمل تھی اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے معروف صحافی اور بول نیوز کے سینئر انکر پرسن ارشد شریف کے قتل کیس کی تحقیقات کے لیے دو رکنی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے تفصیلات کے مطابق ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے کینیا سے ٹیم واپس اسلام آباد پہنچ گئی ہے جو کہ دو ہفتے قبل نیروبی سے روانہ ہوئی تھی تحقیقاتی ٹیم کینیا میں تحقیقات کے حوالے سے اپنی ریپورٹ وزارت داقلہ کو پیش کرے گی خیال رہے کہ دو رکنی ٹیم ڈی آئی جی اثر وحید اور آئی بی آفیسر عمر شاہد حامد پر مشتمل ہے آپ کو پھر سے اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان کے معروف صحافی اور بول نیوز کے سینئر انکر پرسن ارشد شریف کے قتل کیس کی تحقیقات کے لیے دو رکنی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے اور بتائیں کہ تفصیلات کے مطابق ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے کینیا سے ٹیم واپس اسلام آباد پہنچ گئی ہے جو کہ دو ہفتے قبل نیروبی سے روانہ ہوئی تھی تحقیقاتی ٹیم کینیا میں تحقیقات کے حوالے سے اپنی ریپورٹ وزارت داقلہ کو پیش کرے گی خیال رہے کہ دو رکنی ٹیم ڈی آئی جی اثر وحید اور آئی بی آفیسر عمر شاہد حامد پر مشتمل تھی آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پاکستان کے معروف صحافی اور بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کے قتل کیس کی تحقیقات کے لیے دو رکنی ٹیم میں اسلام آباد پہنچ گئی ہے تفصیلات کے مطابق ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے کینیا سے ٹیم واپس اسلام آباد پہنچ گئی جو کہ دو ہفتے قبل نیروبی روانہ ہوئی تھی